موسیقی میں ہوں ہمیرا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمیرا خالد کی چینل السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو گو بی بہت ہی آسان اور مزیدار سی فلیم کو ہم آن کرتے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہم سب سے پہلے ایٹ کریں گے ہاف کپ آئل ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے سپرنگ آنین میں نے لی تھی تین ادر جس کو میں نے چاپ کر لیا اس کے اندر ایٹ کریں گے اس کو ہم کریں گے لائٹ گولڈن پرائے اس سے سپرنگ آنین ڈالنے سے ہمارے گو بی کے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا لائٹ گولڈن ہونے کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں ہماری پیاز جو انسی ہے لائٹ گولڈن ہو گئی اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ادرک کا اور لسن کا پیس ون ٹی بل سپون لیا ہے لسن کا پیس ون ٹی بل سپون لیا ہے لسن کا ادرک کا پیس پہلے جو ایٹ کیا تھا وہ لسن کا تھا اب جو ایٹ کیا ہے وہ ادرک کا ہے اس کو ہم ڈال کے مکس کریں ادرک کے ساتھ ادرک لسن کے پیس کے ساتھ ہم اس کو پیاس کریں گے اس طرح کرنے سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ہاپ کےجی لیے ہم نے آلو جس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا اب ہم اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے آلو کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تقریبا ہم اس کے اندر پانی کو ایٹ کریں گے تاکہ جو ہماری پیاس ہے نا وہ جو فرائی ہو رہی ہے اس کا پروسیجر رک جائے ادرک لسن اور پیاس کے ساتھ ہم آلو کو ہم فرائی کریں گے اب ہم ایٹ کریں گے آلو کے اندر کچھ سپائس میرے ہم نے 1 ٹی بسپون لیے ہم نے ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹی بسپون لیے ہالدی کا پاورڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی بسپون آپ سپائس کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم ایٹ کریں گے ایک انچ کا ٹکڑا لیا تھا میں نے ادھرکا جس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا وہ ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا ہرا دھنیے کو ایٹ کریں گے اور تین ادھن میں نے لیا ہری مرچے اس کو ایٹ کریں گے اب ہم سپائس کے ساتھ آلو کو اچھے سے ہم بھونیں گے آلو کو ہم جو سپائس کے ساتھ ہم فرائی کر رہے ہیں وہ میڈیم فلیم پہ کر رہے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے مسالے جون سے آلو کے ساتھ اچھے سے ہم بھونیں گے اور جلے نہیں آلو کو ہم سپائس کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے ہم بھونیں گے مسالے کے ساتھ میں نے جو ہری مرچے ہیں وہ یوں ہی ثابت ایٹ کر دی ہیں کیونکہ اگر آپ کھول کے کٹ کے جیسے کہتے ہیں ڈالتے ہیں اس طرح جو سے نا مرچوں میں زیادہ تیزی ہو جاتی ہے تو میں اسی طرح ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگوں کے ہاں سپائس سوڑا سا تیز کھائے جاتا ہے تو آپ ہری مرچوں کو کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھرک دالنے سے ہماری گووی میں بہت اچھا سا فلیور آجائے گا ہرے دھنیاں بھی ایٹ کرنے سے دیکھیں مسالے کو اچھے سے ہم بھون رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مسالہ اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ جو سا اچھے سے بھون چکا ہے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گووی گووی ہم نے یہ اس طرح سے کٹ کر لیا ہم نے لیا ایک کے جی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں چیک کریں گووی علو کا ابھی سے کلر اتنا ماشاءاللہ خوبصورت آ گیا پکے گی تو کیا کمال ہوگا یہ دیکھیں کو بھی کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دو گلاس پانی پانی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم آپ کور کر کے رکھ دیں گے اور 20 منٹس کے بعد آپ سے ملتے اور فلیم ہم نے رکھی ہے میڈیم ٹو دو یہ دیکھیں ہماری گووی کا پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اب ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے ہم بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے ایک سے دو منٹ ہم نے بھون لیا آئل ہمارا اوپر آگیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ہمارا حالت کچن کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ڈش آؤٹ کرتے ہیں ابھی اس کو آلو گو بی کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ہمارا حالت کچن کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آلو گو بی کی ریسپی کیسی لگی ہے اور لاسٹ ٹک ویڈیو کو دیکھیں سکپ مت کریں اللہ حافظ